اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اگر آپ کھانے میں مشکل ہوتا ہے کیونکہ آپ نے بھی خیال رکھنا ہوتا ہے فیس کا اور بہت سارے چیزوں کا تو کچھ ٹپس میں آپ کو انشاءاللہ بھی شیئر کرتی ہوں کہ آپ نے کیا کرنا ہے تو میرے پاس میں نے آج کچھ چیز رکھی کہ جو میس والی ہوتی ہیں جو ونگز ہو گیا کھانا بڑا مشکل ہوتا ہے سب سے پہلے تو آپ نے کوئی ایسا انوائرمنٹ کوئی ایسی جگہ دیکھنی ہے جہاں پر دیوار ہو تو مجھے یہاں پر ایویلیبل نہیں تھی تو میں تو ویسے بھی کھا لیتی ہوں تو یہاں پر آپ نے کوئی ایسی جگہ پہ بیٹھنا ہے جہاں پر آپ کے لئے دیوار ہونا دیوار کی سائٹ پہ آپ نے بیٹھنا ہے پھر آپ کے لئے کھانا آسان ہوگا جب آپ نے کریں گے سٹراؤ سب سے مسٹ ہے اگر آپ کو ایویلیبل نہیں ہے تو آپ ہمیشہ اپنے پاس سٹراؤ رکھیں دوسرا ہے ٹیشو اگر آپ کو نیپکن نہیں ملتا ہے تو اب ٹیشو ضرور اپنے پاس اپنے بیگ میں رکھئے اور میں نے پیچھے ویڈیو بھی بنائی ہے کہ آپ نے کیا کیا چیز اپنے بیگ میں رکھنی ہے ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے دیکھیں یہ بڑا ٹیشو تھا تو اس کو آپ نے فولڈ کر لینا ہے اور اس کے بعد اس کو ہاف کر کے اور آپ نے اپنے نکاب کے اندر جو آپ کا ہاف نکاب ہوگا آپ جس طریقے سے بھی کرتے ہیں اپنا ضرور اپنے نکاب کے اندر ماسک رکھیں کیونکہ اس سے گندہ ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ نے ایک اور ٹیشو لینا ہے اور اس کو آپ نے جیسے میں نے بتایا اگر آپ کو نیپکن آویلیبل نہیں ہے ویسے تو ریسٹورانز میں ہوتا ہے اگر نہیں ہے تو آپ نے اسی ٹیشو کو اپنے ابائے کی اوپر رکھ لینا ہے کیونکہ موسیلی جب ہم لوگ کھا رہے ہوتے ہیں تو کچھ لوگ کنفیوز ہو جاتے ہیں یا کچھ بھی تو ہم کیا ہوتا ہے کیا بائے کی اوپر کر جاتا ہے تو وہ اچھا نہیں لگتا فوک اور نائف آپ نے لینی ہے اگر آپ کچھ سٹیک ٹائپ کھا رہے ہیں یا کوئی بھی چیز کھا رہے ہیں اگر اپنے گلوفز پہنے میں میں زیادہ پیفر کرتی ہوں کہ میں ہاتھ سے کھاؤں تو یہ صرف آپ لوگ کے لیے تھوڑا سا تھا کہ ابھی یہ ونگز ہیں ٹھیک ہے اور یہ ہمار میں نے تھوڑی سی چپس لی تھی آپ نے کیا کرنا ہے کہ سوس میں رپ کرنا ہے اور ہمیشہ جو ایکسٹریکٹ ہوتا ہے کسی بھی چیز کا اس کو ہمیشہ صاف کرنا ہے اور ایک ہاتھ اپنے اپنے نکاب کے اندر رکھنا ہے اور آپ کا جو ناک والی سائیڈ ہوتی ہے ہمیشہ وہاں پر مسکریئرٹ ہوتا ہے وہاں پر رہت لگتا ہے تو آپ نے اس کو اپنا تھوڑا سا ہاتھ اندر ڈال کر اور اس کو تھوڑا سا اوپر کرنا اور پھر کھانا ہے اب جی سے ونگز ہیں اپنے پاس ہمیشہ ایک ہاتھ میں ٹیشو رکھیں اور ڈیوزر ہاتھ سے کھائیں تو یہ اب میں رکھوں گی اپنے نکاب کے اندر ہاتھ کے ساتھ ٹھیک ہے اور ہاتھ سے اس کو اوپر کروں گی اپنے ناک سے تھوڑا سا اوپر کروں گی اور پھر میں کھاؤں گی اور الحمدللہ الحمدللہ بلکل بھی گاؤن گندہ نہیں ہوتا ہے صرف بس ہم لوگوں نے سوچا ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بلکل بھی میرا گاؤن گندہ نہیں ہوا اور یہ تھوڑا سا جو سٹین لگایا ہے وہ چائے کا تھا کیونکہ یہ چائے کے اندر سٹیم ہوتی ہے اچھا موسٹلی نا یہ ڈرنگ پیتے ہوئے یا چائے پیتے ہوئے چائے کا تو یہ ہوتا ہے سٹیم ہوتی ہے تو آپ کے ابائے کے ساتھ یا نکاب کے ساتھ لگ جاتی ہے تو آپ نے سٹراؤ کی مدد سے ہمیشہ جوس پینا ہے تھوڑا سا ناک سے تھوڑا سا اوپر کرنا ہے اپنا جو ہاف نکاب ہے اور یہ اوور ایکٹیں کہ آپ دس روپے کار چکتے ہیں بے شک تو بلکل بھی گندہ نہیں ہوتا بس آپ نے کانفیڈنٹ رہنا ہے کہ اون کرنی ہے اپنے ہر چیز کو اپنے نکاب کو اون کرنا ہے کہ کچھ بھی نہیں ہوتا ہے اور آپ دیکھیں گا آپ اپنی ایز کے مطابق اپنے ٹپس اپنے رکھ لیجئے لیکن آپ اگر ان ٹپس کو فالو کرتے ہیں تو آپ کے لئے بہت آسانی ہوگی یہ برگر تھا بگ بینگ اس کو کھانا واقعی مشکل تھا بہت بڑا تھا بہت آپ چھوٹا ہوئے یا بڑا اپنے چار پیسز میں کٹوانا ہے تو انہوں نے مجھے دو کر کے دیئے تھے تو میں نے پھر یہ پروپر چار کیے اور اب میں ٹیشو دوبارہ اندر نکاب میں پہلے ٹیشو ہے لیکن میں دوبارہ رکھوں گی کیونکہ کوئی پتا نہیں ہوتا تو یہ اب میں یہاں سے بائٹ لوں گی اور بلکل بھی گندہ نہیں ہوتا اور اپنے لئے اپنے ابائے کو اون کریے اون اٹ اور دوسروں کے لئے بھی آسانی کریے دوسرے نکابیز کو بھی ٹیپس جو ہیں شیئر کیجئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ